ابو طالب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا سفر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نبی قریم کے بچپن کا تذکرہ چل رہا ہے یاد رہے کہ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب کے ذمہ آیا اور آپ کو بھی اپنے بھتیجے سے حد درجہ کی محبت تھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبد المطلب کے دور کے چند موجزات اور واقعات بتائیں گے جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا ویڈیو انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز ہونے والی ہے لہذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے دوستو واقعہ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے اگر آپ ہمارے چینل زمہ وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے پیارے دوستو یاد رہے کہ ابو طالب کو بھی نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی جب انہوں نے آپ کی برقات دیکھیں موجزے دیکھیں تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے دو وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا لیکن جب نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا سب کے پیٹ بھر جاتے اسی لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا تو اور سب دسترخان پر بیٹھتے تو ابو طالب ان سے کہتے ابھی کھانا شروع نہ کرو میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا پھر آپ تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سیر ہو جانے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے یہاں تک کہ ایک ہی پیالی سے سب کے سب دودھ پی لیتے خوب سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا رہتا تھا وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھے اس تکیہ کے ساتھ بیٹھ جاتے یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے ایک مرتبہ مکہ میں کہت پڑ گیا بارش بلکل نہ ہوئی لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے لات اور عزہ سے بارش کی دعا کرو کچھ کہتے تھے تیسرے بڑے بھت منات پر بھروسہ کرو اسی دوران ایک بوڑے نے کہا تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو میں تمہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو اس پر لوگوں نے اس سے کہا کیا آپ کی مراد ابو طالب سے ہے اس نے جواب میں کہا ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں اب سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چلے وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا اس نے تہبن دپیٹ رکھا تھا سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے اے ابو طالب وادی میں کہت پڑا ہے بچے بھوکے مر رہے ہیں اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو چنانچہ ابو طالب باہر آئے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے لیکن انہوں نے آپ ہی کا بازو پکڑا ہوا تھا اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبے کا تواف کیا یہ تواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل گھر گھر کر آنے لگے اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سیراب ہو گئے پیارے دوستو کہتے ہیں کہ حضور نبی قرین چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد مطلب کے ساتھ بھی رہے اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور اپنے ان چچا کے ساتھ ایک کافلے میں یمن تشریف لے گئے راستہ میں ایک وادی سے گزر ہوا اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا گزرنے والے کا رستہ رک لیتا تھا مگر جو ہی اس نے نبی قرین کو دیکھا تو فوراں بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھا تیرہ گڑنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا روایات کے مطابق یہ کافلہ جب سفر سے واپر سلوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو توفانی پانی سے بھری ہوئی تھی پانی موجے مار رہا تھا یہ دیکھ کر آپ نے کافلے والوں سے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آؤ پھر آپ اتمنان سے وادی میں داخل ہو گئے باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے اللہ تعالی نے اپنے قدرت سے پانی خوش کر دیا اور اب پورے کافلے کے لیے پار ہو گئے کافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت نات واقعات بیان کیے لوگ سن کر بول اٹھے اس لڑکے کی تو کچھ شان ہی نیرالی ہے ابن حشام لکھتے ہیں بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا قیافہ شناس تھا یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں انتاظہ لگایا کرتا تھا مکہ تھا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے اور وہ انہیں دیکھ دیکھ کر ان کے بارے میں بتا تھا ایک بار یہ آیا تو ابو طالب آپ کو بھی اس کے پاس لے گئے اور اس وقت آپ ابھی نو عمر لڑکے ہی تھے قیافہ شناس نے آپ کو ایک نظر دیکھا پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی کہ قیافہ شناس نے ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے لہٰذا وہ آپ کو لے کر وہاں سے نکل آئے جب قیافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ وہاں موجود نہیں تو وہ چیخنے لگا تمہارا برا ہو اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے کہتے ہیں کہ ابو طالب نے نکلتے ہوئے اس کے یہ الفاظ سن لیے پیارے دوستو قطب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ نکل ہوا جو آپ کے شام کے سفر کے حوالے سے ہے کہتے ہیں کہ ابو طالب نے تجارت کی قرصے شام جانے کا ارادہ کیا تو نبی خریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی ابو طالب نے آپ کا شوق دیکھ کر کہا اللہ کی قسم میں اسے ساتھ ضرور لے جاؤں گا نہ یہ کبھی مجھ سے جدہ ہو سکتا ہے نہ میں کبھی اپنے سے اسے جدہ کر سکتا ہوں ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ آپ نے ابو طالب کی اونٹھنی کی لگام پکڑ لی اور فرمایا چچا جان آپ مجھے کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں میری نہ ماں ہے نہ باہ اس وقت آپ کی عمر مبارک نو سال تھی آخر ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے آپ کو اپنی اونٹھنی پر بٹھایا راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادتگاہ کے پاس ٹھہرے خانکہ کے راہب نے نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا اس نے ابو طالب سے پوچھا یہ لڑکا تمہارا کون ہے انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے یہ سن کر راہب نے کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا یہ سن کر ابو طالب بہت خیران ہوئے اور بولے کیا مطلب یہ کیوں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا اس نے کہا یہ ممکن ہی نہیں کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو یہ نبی ہے مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے ان کے باپ کا انتقال اسی زمانے میں ہو جائے گا جبکہ وہ ابھی پیدا ہونے والے ہوں گے اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ بچمن میں ان کی والدہ کبھی انتقال ہو جائے گا اب ابو طالب نے اس راہب سے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے راہب نے کہا نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور پھر وہ زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہے تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا دوستو کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو طالب وہاں سے آگے روانہ ہوئے راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے یہ بھی ایک خانکہ کا عابد تھا اس کی نظر بھی نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو یہی پوچھا یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے ابو طالب نے اس سے بھی یہی کہا یہ میرا بیٹا ہے راہب یہ سن کر بولا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا ابو طالب نے پوچھا کہ وہ کیوں راہب نے جواب میں کہا اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے اس کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں یعنی اس نبی جیسی جو آخری امت کے لیے بھیج جانے والے ہیں ان کی علامات پرانی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں دوستو روایات کے مطابق یہ قافلہ یہاں سے بھی روانہ ہو کر بسرہ پہنچا یہاں بخیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانکہ میں رہتا تھا اس کا نام جرجیس تھا بخیرہ اس کا لقب تھا اور وہ بہت زبردست عالم تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانکہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان ہی چلا آ رہا تھا اس طرحی زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بخیرہ ہی تھا قریش کے لوگ اکثر بخیرہ کے پاس سے گزار کرتے مگر اس نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی مگر اس بارج نے کافلے میں آپ کو دیکھ لیا تو پورے کافلے کے لیے کھانا تیار کروایا بخیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی قریم پر ایک بدلی کا سایہ کیے ہوئے تھی جب یہ کافلہ ایک درخت کے نیچے ہاں ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی اور اس درخت کی شاخیں اس طرف جھک گئیں تھیں جتر نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس نے دیکھا بہت سی شاخوں نے آپ کے اوپر جھم گھٹا سا کر لیا تھا اصل میں یہ ہوا تھا کہ جب نبی قریم اس درخت کے پاس پہنچے تو کافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر جھکے تھے اب آپ کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی چنانچہ آپ جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ کے اوپر جمع ہو گئیں اس طرح آپ مکمل طور پر سائے میں ہو گئے بخیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا تھا آپ کی یہ پیشانی دیکھ کر اس نے کافلے والوں کو پیغام بھیجوایا اے قریشیو میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھانے آئیں یعنی بچے بڑے اور خلام سب بخیرہ کا یہ پیغام سن کر کافلے میں ایک نے کہا اے بخیرہ آج تو آپ نیا کام کر رہے ہیں ہم تو اکثر اس رستے سے گزرتے ہیں آپ نے قبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا پھر آج کیا بات ہے بخیرہ نے انہیں صرف اتنا جواب دیا تم نے ٹھیک کہا لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے اس طرح تمام لوگ بخیرہ کے پاس پہنچ گئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے انہیں پڑاؤ ہی میں چھوڑ اڑ دیا گیا آپ کو کافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا کہ آپ کم عمر تھے آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے ادھر بخیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں وہ صرف نظر نہ آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر ہی رہ گئی تھی اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ بدلی وہیں ہے جہاں اللہ کے رسول ہیں تب اس نے کہا اے قریش کے لوگوں میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے اس پر قریش نے کہا اے بخیرہ جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت ملانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی نہیں رہا ہاں ایک لڑکہ رہ گیا جو سب سے کم عمر تھا بخیرہ بولا تب پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلالیں یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا تب ایک شخص گیا اور آپ کو ساتھ لا کر بخیرہ کی طرف رہانہ ہوا اس وقت وہ بدلی آپ کے ساتھ ساتھ چلی اور تمام راستے اس نے آپ پر سایا کیے رکھا بخیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا وہ اب آپ کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور وہ آپ کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھی جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے تب بخیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا میں لات اور عزہ کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں جو میں پوچھوں آپ مجھے بتائیں اس کی بات سن کر آپ نے فرمایا لات اور عزہ کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے اب بخیرہ بولا اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے اس نے بہت سے سوالات کیے آپ کی آدات کے بارے میں پوچھا اس کے بعد اس نے آپ کی کمر پر سے کپڑا ہٹا کر مہرے نبوت کو دیکھا وہ بلکل ویسی ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں بڑھا تھا اس نے فوراں مہرے نبوت کی جگہ کو بوسا دیا قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے کہ آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا ہے شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت پلند ہے ادھر نبی قریم سے بات چیت کرنے کے بعد بخیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اس پر بخیرہ نے کہا نہیں یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی پھر انہوں نے کہا تراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے ان کا باپ کہاں ہے وہ فوت ہو چکا ہے بخیرہ بول اٹھا ہاں یہ بات صحیح ہے اور ان کی والدہ کا کیا ہوا ان کا ابھی تھوڑا عرصہ ہی پہلے انتقال ہوا ہے یہ سنتے ہی بخیرہ نے کہا بلکل ٹھیک کہا اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے تمہارا یہ بھتیجہ نبی ہے اس کی بہت شان ہے اس کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا اور انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے دوستو کہتے ہیں کہ ابو طالب بخیرہ کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے آپ کو لے کر مکہ واپس آگئے اس واقعے کے وقت آپ کی عمر نو سال تھی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زمہ وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی وزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن پر وقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین